بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسی ہے ویورز امید ہے آپ سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے پرنسپل آف الائزہ تو سب سے پہلا جو سٹپ ہے پرنسپل آف الائزہ کے اندر وہ ہے کہ ہمارے پاس جو الائزہ کے لئے کرٹس آتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس جو مایکرو ٹائٹر ویلز ہوتے ہیں جو کہ پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں تو اس کے اندر نائنٹی سکس مایکرو ٹائٹر ویلز ہوتے ہیں دو ہم یوز کر دیتے ہیں پہلی دن تاکہ ہم پوزیٹیو اور نیگٹیو کنٹرول کو لگا لیں اور پھر اس کو سیف کر دیں اس کا جو گراب آتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ دو ہم یوز کر دیتے ہیں لیکن جو نائنٹی فور ریمیننگ جو مایکرو ٹائٹر ویلز ہے تو یہ ہم یوز کر دیتے ہیں فور ٹیسٹ پرپس ٹھیک ہے دوسری بڑی امپورٹن بات یہ ہے کہ جو پلاسٹک مایکرو ٹائٹر ویلز ہمارے پاس آتے ہیں تو اس کے جو وانز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا آلریڈی اٹیچ ہوتا ہے ہمارے پاس انٹی باڈی اٹیچ ہو جاتا ہے لیکن جب بھی ہم اس کو سیرم ایڈ کر دیتے ہیں تو سیرم کے اندر ہمارے پاس انٹی جن ہوتے ہیں اور انٹی جن انٹی باڈی کے اندر رییکشن ہو جاتا ہے پھر ہم کیا کر دیتے ہیں دوسرے سٹیپ کے اندر کہ پیشنٹ سیرم اس انکیو بیٹڈ ان دا ویل اور پھر ہم اس کو انکیو بیٹ کر دیتے ہیں پیشنٹ سیرم کو تو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے کہ انکیو بیشن کے دوران جو انٹی جن تھا ہمارے پاس اور انٹی باڈی جو کہ مایکرو ٹائٹر فل کے جو والز تھے اس کے ساتھ اٹیچ تھا تو اس کے ساتھ یہ کیا ہو جاتا ہے بائنٹ ہو جاتا ہے جب یہ دونوں بائنٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پر ایک کمپلیکس بن جاتا ہے ہمارے پاس پھر کیا ہو جاتا ہے پھر ہم اس کو واش کر دیتے ہیں لیکن ڈیفرنٹ کیٹس کی اندر اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے اور یہ ڈیفرنٹ یہ ویری کر جاتا ہے ایک آڈنگ ٹو کیٹس کیونکہ اگر آپ ایک کمپنی کا یوز کر رہے ہیں دوسرا دوسری کمپنی کا تو ظاہری بات ہے اس کی پروسیجر کے اندر یا اس کی جو انکیو بیشن ٹائم ہے یا اس کا جو واشنگ ٹائم ہے ٹھیک ہے سم ٹائمز جو کیٹس ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے سیکس ٹائم اس کو واش کرنا ہے تاکہ جو ایکسٹرہ یا انپاؤنڈڈ انٹیجن ہے وہ ریمو ہو جائیں پھر کیا ہو جاتا ہے انٹیجن کی سرپس کے اوپر ایک سپیسیفک ایریا ہوتا ہے جہاں سے یہ اٹیچمنٹ کر دیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اپیٹو تو انٹیجن اور انٹی باڈیز جب بائن ہو جاتی ہے تو وہاں پر ہم ایک تیسرا چیز ایڈ کر دیتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں انزائم لیپل انٹی باڈی یہ ہمارے پاس ایک ایسا انزائم اور انٹی باڈی ہے جو کہ آلریڈی بائن ہو چکی ہے تو اس کو ہم ایڈ کر دیتے ہیں مایکرو ٹائٹر فیل کے اندر ٹھیک ہے جو تیسرا نمبر سٹیپ ہے انزائم لیپل انٹی باڈیز ایڈٹ جب بھی ہمارے پاس انزائم لیپل انٹی باڈیز ہم ایڈ کر دیتے ہیں اس ویل کے اندر تو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے کہ وہ بائن ہو جاتا ہے انٹی جن کے ساتھ تو انٹی جن اس کے ساتھ بائن ہو جاتا ہے لیکن اس کو کون سی ایریا ہے جہاں سے انٹی جن اٹیچمنٹ کر دیتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں اپیٹو ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو واش کر دیتے ہیں واش ویلز تو ریموو انباؤنڈ اینٹی باڈی سب سے پہلے ہم واش کر دیتے تھے تاکہ ہمارے پاس جتنی بھی انباؤنڈ اینٹی جن ہے تو اس کو ہم ریموف کر سکے لیکن ابھی ہم واش کر رہے ہیں تاکہ ہم انباؤنڈ اینٹی باڈیز کو کیا کر سکے ریموف کر سکے ایڈ سبسٹریٹ فور اٹیچڈ انزائم اور پھر ہم اس کے بعد ایڈ کریں گے کس چیز کو سبسٹریٹ کو ٹھیک ہے سبسٹریٹ جب بھی ہم ایڈ کر دیتے ہیں تو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے کہ انزائم میکس کھلرڈ پروڈکٹ جب بھی ہم وہاں پر سبسٹریٹ ایڈ کر دیتے ہیں مائیکرو ٹائٹر ویل یا جو الائزا ویلز ہیں اس کے اندر تو وہاں پر کلر پروڈیوس ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے کہ جتنا زیادہ کلر پروڈیوس ہوگا ہمارے پاس تو اتنا ہی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اماؤنٹ آف باؤنڈ انٹیجن ہمارے پاس بہت زیادہ ہے اگر ہمارے پاس کلر کی انٹینسٹی اتنا نہیں ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں یا گراپ ہمیں شو کرے گا یا جو الائزا ریڈر ہے ہمارے پاس وہ ہمیں ریزلٹ دے گا کہ آپ کے پاس جو الائزا ہے یا جو سامپل آیا تھا تو اس کا ریزلٹ یہ ہے اگر کلر اس کا جو انٹینسٹی ہے وہ کم ہے تو یہ ہمیں شو کرے گا کہ اماؤنٹ آف باؤنڈ انٹیجن ہمارے پاس یعنی پیشن کی سیرم کے اندر جو انٹیجن ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے تو اس لیے اگر کلر زیادہ پروڈیوس ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیشن کی سیرم کے اندر ہمارے پاس انٹیجن زیادہ ہے اگر کلر ہمارے پاس کم پروڈیوس ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹیجن کا جو انٹینسٹی ہے وہ ہمارے پاس کم ہے پیشن کی سیرم کے اندر so that was all about the principle of Eliza